محمد عبدالوارد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اثار فرمائیں محمد سے نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سال ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين ولا عاقبت بالفقیر السلام علا سجد الانبیاء ابل رب سعزیر بسم اللہ الرحمن الرحیم فعلا اللہ تعبارك وقعالا في القرآن المجید والقرآن الحميد نصدق اللہ 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 علیہ امدو بالقوم السادس في الحياہ الدنيا وفي آخرہ صدق اللہ عزیم وصدق رسوله نبيل الكریم نحایت نعزل علماء اترام علماء اترام مشاہد اترام سنگی آنے کرنے کر السلام علیکم ورحمت وقعالی کی قبرانت کے دور مجھے مفتی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ آپ بیچ اندار الفاظ بیان کریں یقیناً میرا دن تو ہے اس وقت میرے قابل میں نہیں ہے جسے آپ کوشش کرتا ہوں کہ چند الواز بیش حضم اللہ سے دوا ہے کہ اللہ تعالی میری برعارفی حاضری کو اپنے بار قسم قرور مجھول فرمائے اور قیامت کے دن ذریعہ اجاب بنائے اللہ سبحانہ وطعالہ نے قرآن مجید فرقان حمید نے فرما دیا کہ اللہ کے جو مقبول بنتے ہیں جو اولیاء کرام ہیں صلحہ امت ہیں ان کے دلوں کو قومل اثابت کے ذریعے ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ وطعالہ نے توحید ورسالت کو اس طرح راست بڑھا لیا کہ اس دنیا میں اور آخرت میں فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ان کو نہ کوئی رم ہے نہ کوئی حزن ہے اور نہ کوئی خوف ہے تو آج ہم اسی ولی کامل کے چہلم میں شریک ہیں مفتی احمد یارہان گجراتی احمد 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 چہلم کے بارے میں ایک روایت نکل کرتے ہیں کیونکہ اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت والے کھل کیوں کرتے ہیں چہلم کیوں کرتے ہیں اولیاء کے قرص کیوں منا کیونکہ کیونکہ اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمز رضی اللہ عنہ جو آپ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ تھے ساتیس ماں بھی کیا چانیس ماں بھی کیا اور سال کے بعد سال سواد کے لئے ختم بھی لائے آپ کو یہ پتا ہے کہ جب جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے قبر کے اندر اس سے تین سوا پوچھے جاتا ہیں اللہ سبحان و تعالی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور آخری سوال جو ہے وہ رسالت مآل صلی اللہ علیہ وآل وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے مآل تقول فی حق کی حاضر وجل کہ اے بندہ مومن اس میں کافر بھی شامل ہیں مشرق بھی شامل ہیں مومن بھی شامل ہیں ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس حسنی کے بارے میں تو کیا جانتا ہے اور علماء نے یہ بھی تجمع کیا ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ اس حسنی کے بارے میں جب تم دنیا میں دار العمل میں تھے ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اب تو دار العمل نہیں تھا اب تو عمل کا جو تعلق ہے بتا ان کے بارے میں کیا جانتا تھا جو کافر ہے مشرق ہے وہ تو جواب نہیں دے سکتا جو اللہ کے بندے ہیں تو وہ نبی باق صلی اللہ علیہ و آدھی و صلی اللہ کو اہجان دے ہیں اور فرشتوں کو یہ جواب دیتے ہیں حادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و یہ میرے آقا مولا حضور فرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و آلہ ہیں تو یہ جواب دے دیا جاتا ہے مختصر کرتا ہو تو فرشتے جو ہیں اللہ کے مطبول بندے سے کہتے ہیں نم سو جا اور ایک حدیث بھی ہے لَمْ قَنَوْمَتِ الْعُرُوسِ اللَّكِ لَا رُوْقِ الْرُوْءِ اِلَّا حَبْ اَحْلِ ہی اے بندہ مومن تو سو جا اس طرح سو جا کہ جس طرح پہلی رات کی دلہن سو کی ہے دلہن لیگتی تو ہے لیکن میر نہیں آتی تو بھی اس طرح سو جا او تجھے تمہارے محبوب کے زیوہ کوئی جگہ نہیں سکتا تو جب اسے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ تُو سو جا تجھے تیرے محبوب کے علاوہ کوئی جگہ نہیں سکتا تو فرشتوں سے عرض کرتا ہے اِلْجِ اِلَا عَبِيكُم اَحْلِ نہیں نہیں میں اپنے اہل و ایال کے پاس جاتا ہوں اور جا آقا نامدار کا دیدار کر لیا ہے میں نے اپنے آقا کو دیکھ لیا ہے تو میرے مستمان بھائیو اللہ دعو مقبول بندے ہے خدا کی قسم موت ہم پہ داری ہوتی ہے مرتے ہم ہیں وہ مرتے نہیں ان کا تو مثال ہوتا ہے اس حدیث سے یہ جابت ہے کہ ان کا مثال ہوتا ہے ان کے جار کے ملے کا وہ موقع ہے جار کے دیدار کا وہ وقت ہے اور ان کا دیدار قبر میں قیامت تک وہ کرتے رہتے ہیں یار کا دیدار ہوتا رہتا ہے ان کا چہہم ہوتا رہتا ہے ان کا عرص ہوتا رہتا ہے کہ عرص جس جس آقا حضور علیہ السلام کے دیدار سے ہوا قیامت کا دن ہوگا اولیاء اکرام کو جنت میں داخل کیا جائے گا جب جنت میں چلے جائیں گے پھر بھی اداس اداس رہیں گے پھر بھی اداس اداس رہیں گے اللہ پوچھے گا میرے بندوں کیا کمی رہ گئی میری جنت میں میں نے تمہیں جنت عطا کرتی میں نے تمہیں انام و کرام دے دیا کیا بات ہے تم کیوں اداس ہو کہا اے ہمارے پرورتی گاڑ عالم ہم ترے دیدار کے مطلعشی ہیں ہم ترے دیدار چاہتے ہیں اللہ فرمائے گا آؤ ہم اخنا دیدار بھی تمہیں کرواتے ہیں آؤ ہم اخنا دیدار کرواتے ہیں تو مسلمان جس کے عرص کا آغا جس چہلن کا آغا نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و سلیم کے دیدار سے شروع ہوا اس کی سلیم پاک سلیم